اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنے والے بنیں تکلیفیں پیدا کرنے والے نہ بنیں راستے میں تکلیف نظر آئے اس کو بھی دور کریں اگر کسی کے ساتھ اور کسی قسم کی تکلیف پیش آگئی ہے اس کی اس تکلیف کو ختم کرنے یا پھر اس کو کم کرنے میں ضرور معاون اور مددگار بنیں حدیث رسول سماعت کیجئے کہ تکلیف کو دور کرنا کتنی فضیلت رکھتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے افضل ترین شاخ سب سے افضل درجہ قول لا الہ الا اللہ کا یہ قرار ہے اور آخر میں فرمایا اور ان میں سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا ہے اب اس پر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن راوی حدیث ہیں بخاری شریف کی روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا راستے میں کانٹا پڑا نظر آیا اس نے کانٹے کو اٹھایا اور اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا راستے سے ہٹا دیا اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اسی عمل کی برکت سے میرے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کیا خوبصورت دین ہے ہمارا معمولی کاموں پر بھی اللہ کریم اتنا بڑا جلتہ فرماتے ہیں اسی طریقے پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ایک راستے میں درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا ایک آدمی آیا اس نے اس درخت کو کٹا اور راستے کو صاف کر دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے کہ جس درخت کو اس نے راستے سے ہٹایا تھا اسی درخت کے سائے میں وہ کروٹیں بدل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طریقے پر ایک اور روایت ہے حضرت معاوی بن قررہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ماکل کے ساتھ تھا تو وہ جا رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک تکلیف دیکھی اور اس کو راستے سے ہٹا دیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی راستے میں پڑی چیز نظر آئی تو میں اس کو ہٹانے لگا تو مجھ سے پوچھنے لگے اے میرے بتیجے تو یہ کیوں کر رہا ہے تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو دیکھا اس لئے میں بھی یہ ثواب کا کام کرنا چاہتا ہوں تو فرمانے لگے بہت اچھا کام کر رہے ہو اس لئے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹاتا ہے میرا اللہ اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور فرمایا جس کی ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی ہے اس لئے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دیا کریں کوئی پتھر پڑا ہے کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے کوئی اور چیز پڑی ہے کوئی جھاڑی پڑی ہے کانٹا پڑا ہے اس کو آپ ہٹا دیں آپ کا یہ معمولی عمل پتہ نہیں کتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا اور اس اخلاص پہ اللہ کریم پتہ نہیں مغفرت کا فیصلہ فرما دے